تو ابھی اس ویڈیو میں ہم اس کا کوئیچن نمبر فائیو کریں گے تو ویڈیو کو چلتے چلتے آپ چینل کو سبسکرائی بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اس سے ویڈیو بنانے والے کی حوصلہ فضائی ہوتی ہے کسی بھی کوئیچن کو ڈونڈنے کے لیے آپ اس کا اقصد سائز کا نمبر آگے سر ندیم نمبر لکھ دیں اگر آپ کلاس بھی لکھ دیں گے تو اسی کلاس کی وہ اقصد سائز آجے گی ادروائز بسار کے طور پر آپ سکس پینٹ تھری لکھتے ہیں سر ندیم نمبر تو سکس پینٹ تھری میری ساری آجیں گی اس میں سکس پینٹ تھری سکس کی بھی آ سکتی ہے سیونت کی بھی ایٹھ کی بھی نائنت کی بھی ٹینت کی بھی اگر آپ سار کلاس نائن تھی لکھ دو گے تو پھر آپ کو سامنے صرف کلاس نائن تھی سکس پینٹ تھری اقصد آجے گی اس لئے جو بھی اقصد سائز رون نہیں ہو آپ اس کا نمبر اقصد نمبر کلاس اور ساتھ ندیم نور لکھیں تو آپ کے سامنے ویڈیو آ جائے گی تو کچھن ہے to make the expression یہ والی a perfect square اس والی expression کو perfect square بنانے کے لیے what should be added to it اس کے اندر کیا ایڈ کیا جائے کہ یہ perfect square بن جائے ابھی یہ perfect square نہیں ہے اس کے اندر کیا ایڈ کیا جائے کہ یہ perfect square ہو جائے دوسرا انہوں نے پوچھا ہوا ہے what should be subtracted from it اس کو perfect square بنانے کے لیے کیا اس میں سے subtract کیا جائے اور تیسی بات انہیں پوچھا ہے what should be the value of x x کی کیا value ہوگی آئیے اس کو solve کرتے ہیں تو بیٹا سب سے پہلے تو ہم نے اس کا square root ہی find کرنا ہے پھر end پہ جا کے جب remainder آئے گا تو پھر اگلی بات شروع ہوگی جو ان کے questions آنا ان questions کا جو answer ہے وہ ہمارے ہم اس وقت جواب دے سکیں گے جب remainder آجے گا اس کا تو پہلے اس کا square root find کرتے ہیں اب 9 کس کا square ہوتا ہے 3 کا اور x4 x square کا 3 x square کو 3 x square کے ساتھ ہم multiply کریں گے تمہارے پاس آجے گا 9 x کی power 4 تو اب اگلا سیپ ہوگا sign change والا یہ minus کو ہو گیا اب different sign ہو تو یہ cancel ہو جاتے ہیں یہ cancel ہو گئے اب کیا کرنا ہم نے کہ اس کا double کر کے ہم نے لکھنا یہاں پہ 6 x square ٹھیک ہو گیا اب ہم نے next جو دو term ہے نیچے اتوار لینی ہے minus 12 x cube اور یہ plus 22 x square اب اس کو ایسے number سے multiply کرنا ہے جو اس first term کے equal آجے یہ plus ہے ہم نے minus بھی لے گیا آنا ہے جس کے ساتھ multiply کرنا ہوتا ہے اس کو اس کے ساتھ بھی لکھنا ہوتا ہے چاہے ہم یہاں لکھتے جائیں چاہے یہاں لکھتے جائیں 6 کو 2 سے multiply کریں گے تو 12 یہ x square ہے x square کو کس سے multiply کریں کہ x cube ہو جائے ایک x ہمیں اور چاہیے یعنی کہ 2 x کے ساتھ اب اس کو اس کے ساتھ multiply کریں گے 2 x کے ساتھ تو minus 12 x cube اب اس کو اس کے ساتھ multiply کریں گے تو plus 4 2 to the 4 x square plus 4 x square اب اگلا step کیا ہوگا کہ ہم نے ان کے sign change کرنے ہیں یہ sign change ہوگئے یہ دونوں value equal ہے sign بھی different ہے تو یہ دونوں value cancel ہوگی یعنی کہ 0 آگیا دوسرے لفظوں میں کہلے 0 آگیا cancel کا مطلب 0 ہی ہوتا ہے اب ان کے different sign ہے یہ minus ہوگئے 22 سے 4 کو minus کیا تو یہ آج گا 18 18 x square یہ دونوں term نیجے تار لیں 13 x plus 12 اب ان دونوں کا double کر لیں 6 x square اس کو 2 سے multiply کریں گے تو 4 x اب اس کو ایسی term کے ساتھ multiply کرنا ہے جو اس first والی کے equal آجے یہ ہوگا صرف 9 6 3 3 سے 6 کو 3 سے multiply کریں گے 18 x square پہلے یہ ہے ادھر بھی x square ہی کیا ہے اس لیے x لکھنے کی ضرورت نہیں ہے 3 سے multiply کریں گے 3 سے کیا تو یہ 18 x square 4 3 x 12 minus 12 x اور 3 3 x 9 plus 9 اب اگلا step پہ ان کے sign change کرنے والا sign change ہوگے یہ ان کی cancellation ہوگی اب اس میں دیکھیں کہ یہ value کیونکہ equal نہیں ہے ان کے different sign ہے تو minus کر دیں گے 13 سے 12 minus کیا 1 1 x اور بڑے نمبر کا sign ان دونوں کے بھی different sign ہے different sign ہو تو minus کر دیں گے 12 سے 9 minus کیا 3 اور بڑے نمبر کا sign اب question کے اندر first part میں انہوں نے پوچھا ہوا تھا کہ what should be added what should be added to make it perfect square تو perfect square اسی وقت ہوتا ہے جب نیچے remainder 0 کے آجے ایسی ہے تو الجبرے میں ہمیں پتا ہے کہ الجبرے میں یا آپ کو rough میں سمجھا رہا ہوں الجبرے میں یہ ہو جاتا ہے کہ added میں sign change نہیں ہوتے added میں sign change نہیں ہوتے کہ جیسے مثال کا طور پہ ایک plus 9 ہو ایک مارے پاس minus 9 ہو اگر وہ کہہ دے کہ ان کو add کریں تو add میں یہ ہوتا ہے کہ add میں sign change نہیں ہوتے جو ان کے sign ہوتے ہیں وہی sign رہا جاتے ہیں لیکن subtraction میں اگر وہ کہہ دیں کہ ان دونوں کو آپ سمجھے minus کرو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ 9 minus اور یہ والی value as it is اگر minus ہو تو اس طرح کر کے minus میں sign change ہو جاتے ہیں minus minus plus ایسی ہو گیا اسی طرح جب add کہتے ہیں تو add میں sign change نہیں ہوتے تو minus add تو یہ 0 کیسے ہوگا پہلے میں یہاں پہ لکھ دوں کہ what should be added to make perfect square اس میں کیا add کریں کہ یہ 0 ہو جائے minus x کے اندر کیا add کریں گے کہ یہ 0 ہو جائے minus x کے ساتھ آجے گا plus x اور plus 3 کے ساتھ add کریں گے minus 3 تو اگر تو اس میں آجے گا x minus 3 should be added should be added add میں میں رہتا ہے sign change نہیں ہوتے اگر یہ والی value یہاں پہ add کر دیں تو یہ cut کو کے 0 ہو جائیں گی ٹھیک ہو گیا یہ بات یاد رکھنا ہے کہ جب added کا کہیں تو پھر ان کے sign change کر کے وہی والی value بتا دنی ہے اسی طرح جب وہ پوچھیں کہ what should be subtracted تو subtracted میں اس کا جیسے ہم نے adder میں sign change کر دیا لیکن اس کے subtraction میں ان کے sign change نہیں subtraction میں sign اس کے change نہیں کرنے کیونکہ subtraction میں ہم نے sign بعد میں change کرنے ہوتے ہیں تو بعد میں جب subtraction انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ what should be subtract اس کے اندر سے یہ والی value اگر منس کرنی ہو تو جس کو منس کرنا ہوتا ہے ان کے sign منس کے بعد change ہو جاتے ہیں change ہو کہ وہ یہ والی value بنجھے گی اور وہ cut ہو جائے گی تو اس طرح subtraction میں یہ ہو جائے گا minus x plus 3 یعنی as it is پھر next انہوں نے پوچھا ہے what the value of x x کی value کیا ہوگی یعنی what should be the value of x اگر یہ اگر یہ پورا پورا perfect square بن جائے اگر یہ perfect square ہو جائے گا تو remainder کس کے equal ہوگا اگر یہ پورا پورا divide ہو یعنی perfect square ہو تو اس کا remainder یہ remainder remainder ہے تو remainder equal to 0 اس کا مطلب جو بھی اس کا remainder ہوگا اس کو equal to 0 کر لیں مائنس x plus 3 equal to 0 اب اس میں x کو positive کرنے کے لئے x کو اس طرح لے جاتے ہیں x کی value آجے گی 3 یعنی x equal to 3 تو یہ third part کا answer آگیا یہ second part کا answer آگیا اور یہ first part کا answer آگیا